اب آپ کو یہاں بتائیں وزیراعلا عثمان بزدار سے ایک اور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل آمیر ریاض کی ملاقات ملاقات میں باہمی دلجسپی کے امور اور پاک فوج کے پیشہ ورانہ سرگرمیوں پر تباعت لائے خیال کیا گیا ہمارے رسط آقیب تنویر موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں آقیب تنویر تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا اور آمیر ریاض کی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے یوم دفاع کے موقع پر شہدہ کو ایک تو خراج تحسین پیش کیا گیا اور دوسرا جو ملی جوشو جنبے کے ساتھ یوم دفاع کو منایا گیا تو اس کے اوپر خراج تحسین پیش کیا گیا اس موقع پر وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ شہدہ کی قربانیاں جہاں وہ لازوال ہیں اور جس طرح سے پوری قوم نے سلجوم دفاع جو برپور طریقے سے منایا یہ پاکستانی افواج اور شہدہ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے سردوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ملکی سلامتی کو سیسیش کے مند نظر رکھتے ہوئے ہی پاکستان کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں اور ہم اپنی افواج کو اور جو پاکارنی ہیں اس کو سلام بھی پیش کرتے ہیں اور ان کی لازوال جو خدمات ہیں پاکستان کے لیے اس کو برپور خراج تحسین جو وہ پیش کرتے ہیں اور پاکستانی افواج نے اور پاکستانی قوم نے مل کر اس ملک کا آگے بھی دفاع کرنا ہے اور ملکی سلامتی کے لیے جو اہم اقدامات ہیں وہ بھی کرنے کی ضرورت ہے جس کے ساتھ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہے ہیں جنجی ملکی سلامتی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا وزیر اللہ عثمان بزدار سے ایک اور کمانڈر لاہور لیفٹینر جنرل آمی ریاض کی ملاقات ہوئی جس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور پاک فوج کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے آپ کو تازہ ترین تفصیلات سے آگاہ کریں وزیر اللہ عثمان بزدار سے ایک اور کمانڈر لاہور لیفٹینر جنرل آمی ریاض کی ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے ملکی باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور وزیلہ عثمان بزدار اور کور کمانڈر لاہور لیفٹینہ جنرل آمی ریاض کی ملاقات ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور پاک فوج کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے پاکستانی قوم ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے ایسا کہا گیا ہے سردار عثمان بزدار کی جانب سے اور آپ کو تازہ ترین تفصیلات سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں